حدیث نمبر دو ہزار نو سو بتیس حضرت اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ہم ام المؤمنین کے مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے فرماتے ہیں میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونیت ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے انہوں نے فرمایا ہاں کیا ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا امم جان کیا آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی ہے انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے فرمایا اللہ تعالی حضرت ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے مجھے اپنے زندگی کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ نہیں کیا اور آپ نے جب بھی عمرہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے انہوں نے نہ ہاں کہا اور نہ انکار کیا بلکہ خاموش رہے